اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین نبی مکرم شفیع معظم جان دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا بیان جاری ہے آج ہماری فورتھ اپیسوڈ ہے ہماری آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا ذکر ہو رہا تھا جب جان دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کفر و شرک کے یوانوں میں تہلکہ مچ گیا کسر کسرہ کے چودہ کنگرے یہ بھی ٹوٹ کر گری پڑے کسرہ کا تعریف سنیئے کہ کسرہ کسی ایک شخص کا نام نہیں تھا بلکہ ایران کے ہر حکمران کو کسرہ کہا جاتا ہے جس طرح روم کے ہر بادشاہ کو کیسر اور مصر کے ہر بادشاہ کو فیرعون کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا اسی طرح ایران کے بادشاہ کو کسرہ کہا جاتا تھا اور جس کسرہ کے دور میں یہ واقعات پیش آئے تھے اس کا نام نوشیربان تھا تو کسر کسرہ کی چودہ کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے بحیرہ تبریہ کا پانی گھٹ گیا شام کی وادی سماوہ کا پانی رک گیا کم کے پاس بہنے والے دریائے ساوہ کا پانی زمین میں دھنس گیا ہزار سال سے روشن وہ مقدس آگ جس کی ایرانی پوجہ کیا کرتے تھے یک لخت بجھ گئی اور متعدد بد قدومی نصب سنایت آزری کے شہکار تھر تھر آ کر گر پڑے یہ اندی عقیدت کے جوش میں گھڑے گئے دیو مالائی افسانیں نہیں بلکہ تاریخ اسلام کے مصدقہ واقعات ہیں جن کے بیان کرنے میں مورخین اسلام اور صیرت نگار ہمزبان ہیں انتہائی مضبوط اور مستحکم محل کا ڈگمگا جانا اور اس کی خوبصورتیں میں اضافہ کرنے والے بائیس کنگروں میں سے چودہ کا گر پڑنا ایسا واقعہ تھا جس نے کسرہ کو دہلاک رکھ دیا پہلے تو اس نے کوشش کی کہ اس خبر کو پوشیدہ رکھا جائے اور کسی سے تذکرہ ہی نہ کیا جائے مگر پھر اسے خیال آیا کہ ایسی باتیں چھپائے نہیں چھپا کرتی اس لیے اپنے وزیروں جرنیلوں اور مملکت کے دیگر احداداروں کا اجتماع منعقت کیا جب سب لوگ جمع ہو گئے تو کسرہ نے ان سے پوچھا تمہیں پتا ہے آج یہ اجتماع کس سلسلے میں ہو رہا ہے انہوں نے جواب دیا نہیں حضور شہنشاہ آلی جا کے بتائے بنا ہم کیسے جان سکتے ہیں چنانچہ کسرہ نے انہیں محل کے ڈگمگانے اور کنگروں کے گرنے کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا اسی دوران اطلاع آئی کہ عظیم آتش قدہ میں روشن آگ جو ہزار سال کی طویل عرصے میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بجی تھی وہ بج گئی ہے ایلیہ سے آئے ہوئے قاسد نے اطلاع دی کہ دریائے ساوہ خوشک ہو گیا ہے شام سے اطلاع آئی کہ وادی سماوہ کا پانی بند ہو گیا ہے تبریہ سے خبر آئی کہ بحیرہ تبریہ خوشک ہو گیا ہے یکے بعد دیگرے پہنچنے والی ان ہولناک اطلاعات نے کسرہ کو لرزا دیا بڑا پجاری بھی دربار میں موجود تھا رہی صحیح قصر اس نے پوری کر دے کہنے لگا کہ بادشاہ کو یزدان سلامت رکھے میں نے بھی آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے کسرہ نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے تو نے کہنے لگا میں نے توانہ اُڑ دیکھے جن کے پیچھے پیچھے خارس عربی گھوڑے چلے آ رہے تھے میں نے انہیں درائے دجلہ عبور کرتے اور آس پاس کے شہروں میں پیلتے دیکھا ہے اس نے کہا کہ پیدر پی رونما ہونے والے ان عجیب و غریب حالات کی آخر وجہ کیا ہے بڑے پجاری نے جواب دیا میرا علم اس سلسلے میں محدود ہے میں صرف اتنا ہی جان سکا ہوں کہ عرب کی جانب کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے اگر آپ تفصیلات جاننے کی خواہش مند ہوں تو غسان سے کسی بڑے عالم کو بلالی جئے وہ ایسے امور کی تعبیر میں ماہر ہیں کسرا نے اسی وقت غسان کے حاکم نعمان کو لکھا کہ میری طرف ایک بلند پایا عالم بھیجو ایسا عالم جو میرے سوالات کا تشفی بخش جواب دے سکے نعمان ایک بڑے عالم عبد المسیح کو بھیج دیا عبد المسیح جب کسرا کے روبور پیش ہوا تو کسرا نے پوچھا کیا آپ میرے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکیں گے اس نے کہا کہ آپ سوالات کیجئے اگر مجھے ان کی جوابات معلوم ہوئے تو عرض کر دوں گا ودنہ کسی دوسرے بڑے عالم کا پتہ بتا دوں گا اس پر کسرا نے بڑے پجاری کا خواب اور اب تک پیش آنے والے دیگر واقعات اس سارے بیان کر دیئے عبد المسیح چند لمحے گور کرتا رہا پھر کہنے لگا یہ واقعات اتنے تحیر خیز ہیں کہ ان کی صحیح توجی بیان کرنے سے میں بھی کاثر ہوں البتہ شام میں میرے ایک مامو ستی رہائش پذیر ہیں جو بہت بڑے علامہ ہیں اگر ان سے رابطہ قائم کیا جائے تو وہ ہر واقعہ کی صحیح توجی بیان کر دیں گے کسرا نے کہا بہتر یہی ہے کہ آپ خود شام جائیے اور اپنے مامو سے مل کر ان واقعات کی صحیح تعبیر معلوم کر کے مجھے اطلاع کیجئے عبد المسیح جب طویل سفر کر کے ستی تک پہنچا اس وقت عبد المسیح کے مامو ستی آخری سانسوں پر تھا عبد المسیح نے اس سے بات کرنے کوشش کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا عبد المسیح اپنے مامو کا مزاج شناس تھا جانتا تھا کہ امدہ اشعار مامو کی کمزوری ہیں چنانچہ اس نے فی البدی ایک نہائیت امدہ نظن کہی جس میں اپنے سفر شام کی تفصیلات اور قیفیات انتہائی خوبصورت پیرائے میں بیان کی نظن سن کر ستی کے چہرے پر رونک آ گئی اور عبد المسیح کے کچھ بتانے سے پہلے ہی اپنے مخصوص انداز میں بولنے لگ گیا اس نے کہا کہ عبد المسیح تیز رفتار اون پر سوار ہو کر ستی کے پاس ایسے وقت میں پہنچا جب ستی قبر کنارے لگ چکا ہے تجھے ساسانی بادشاہ نے محل کے زلزلے آگ کے بجنے اور بڑے پجاری کے خواب کی توجیح اور تعبیر معلوم کرنے کے لئے بھیجا ہے ستی کی وساط علمی کی انتہا یہ ہے کہ بڑے پجاری کے خواب کی تمام تفسیرات بھی اس نے خود ہی بیان کر دی پھر چودہ کنگرے گتنے کی یہ توجیح بیان کی کہ ان میں چودہ بادشاہ اور ملکائیں ہوں گی تنگروں کی تعداد کے مطابق اور جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ بہرحال پیش آ کر رہے گا یعنی مملکت ایران پر چودہ حکمران یکے بعد دیگری حکمرانی کریں گے اس کے بعد ایرانیوں کی حکومت کا دور ختم ہو جائے گا یہ تقدیر کا اٹل فیصلہ ہے ہزار سالہ آگ کے بجانے اور متعدد دریاؤں کا پانی خوشک ہو جانے کے بارے میں اس نے بتایا کہ یہ صاحب الہراوہ کی ظہور کی علامات ہیں اور جب یہ علامات ظاہر ہوں تو سمجھ لو کہ ایرانی حکومت کا خاتمہ قریب ہے صاحب الہراوہ چھوٹے اصا کو کہتے ہیں جاند و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک میں عموماً اصا رکھا کرتے تھے جس سے اور کام لینے کے علاوہ بوقت نماز سامنے گاڑ لیا کرتے تھے تاکہ سترہ بن جائے اور آگے سے گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو اس بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لقب صاحب الہراوہ بھی ہے تو اس نے بتایا کہ یہ صاحب الہراوہ کی ظہور کی علامات ہیں بڑے پجاری کے خواب کی صراحتا تو اس نے کوئی تعبیر بیان نہیں کی لیکن اس کے مندرجہ بالا کلام کے بعد اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی ظاہر ہے کہ جب عربوں کے ہاتھوں ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہوتا تو وہی منظر پیش آنا تھا جو بڑے پجاری نے خواب میں دیکھا تھا بہرحال اتنا کچھ بیان کرنے کے بعد ستی وفات پا گیا عبد المسیح نے واپس جا کر شاہ ایران کو ان تفصیلات سے آگاہ کیا تخت کو فوری طور پر کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا ابھی تو مزید تیرہ فرما رواوں نے بادشاہی کرنی تھی اس لیے کہنے لگا کہ جب تک چودہ تاجدار حکومت کریں گے اس وقت نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہوگا بادشاہ کو مطمئن دیکھ کر عبد المسیح نے اجازت لی اور اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا چودہ حکمرانوں والی بات بلکل سچی ثابت ہوئی اہد فاروقی میں ساکری اسلامیہ نے سلطنت ساسانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ان کا آخری فرما روا یزدگرد تھا جسے مسلمانوں کے ہاتھوں زلت آمیز شکست سے دوچار ہونا پڑا اس کے بعد سلطنت ساسانیہ کا ہمیشہ کیلئے خاتمہ ہو گیا اور نوشیروان سمیت یزدگرد تک چودہ حکمران ہوئے ہیں شرک و کفر کے گھر ایران اور اس کی زیلی ریاستوں میں ان واقعات کرونما ہونا دراصل علامت اس بات کی تھی کہ اب بزم باطل درہم برہم ہونے کو ہے اور دیویوں دیوتاؤں کا راج ختم ہونے والا ہے چنانچہ جس طرح آتش قدہ فارس میں اگنی دیوی کی شرر افشانی مان پڑ گئی اسی طرح کئی خود ساکتہ دیوتاؤں پر بھی مصیبت ٹوٹ پڑ گئی سیرت نے لکھا ہے کہ قریش کے کچھ لوگ جن میں ورقہ ابن نوفل زید بن عمر اور عبداللہ بن جہش جیسے ممتاز افراد بھی شامل تھے ہر رات ایک بد کے پاس جایا کرتے تھے جس شب جاند و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلادت ہوئی اس رات بھی یہ لوگ حسب معمول دیوتا کے چرنوں میں حاضری دینے کے لئے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دیوتا حضور موں کے بال گرے پڑے ہیں دیوتا کی یہ حالت دیکھ کر سب نہائیت افسردہ ہوئے اور اسے اٹھا کر دوبارہ اپنی جگہ پر کھڑا کیا مگر وہ پھر وہ دھڑام سے زمین پر آ رہا جب تیسری دفعہ بھی یہی صورت حال پیش آئے تو ایک شخص نے جنجلا کر دیوتا سے کہا تمہیں آج کیا ہو گیا ہے بار بار گرے پڑتے ہو تو دیوتا کے اندر سے غیبی آواز آئی یہ اس نو مولود کی ولادت کی وجہ سے گر رہا ہے جس کے نور سے شرق و غرب میں زمین کے تمام راستے جگمگا اٹھے ہیں ولادت جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا ظہور زمین پر ہی منحصر نہ تھا آسمان پر بھی ایک نمائی علامت نمدار ہوئی اور ستاروں کا علم رکھنے والے اہل کتاب نے اس وقت کہہ دیا کہ آج نبی منتظر پیدا ہو گیا ہے شاعر دربار نبوت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لڑک پان کے زمانے میں ایک دن میں نے ایک یہودی کو دیکھا جو یسرب کے ایک بلند ٹیلے پر کھڑا چیخ رہا تھا یا معاشرہ یہود یا معاشرہ یہود اے یہودیوں اے یہودیوں اس کی چیخ و پکار پر بہت سے یہودی اکٹھے ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے وئی لکا ما لکا تیرا بیڑا غرق تجھے ہوا کیا ہے یہودی نے بتایا بات یہ ہے کہ آج رات وہ ستارہ تلو ہو گیا ہے جو ظہور احمد کی علامت ہے یہودی کی پریشانی کا سبب اس کا اندرونی حسد تھا اسے یہ بات کسی طرح بھی گوارہ نہ تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں چلی جائے اور یہ پریشانی کچھ اسی کے ساتھ خاص نہ تھی عرب کے دیگر باغ خبر یہودی بھی افسردہ و غمگین تھے ام المؤمنین سیدہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر رہا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ویرادت تھی تو اس نے قرآن سے پوچھا کیا آج رات تمہارے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو حاضرین جواب دیا ہمیں تو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں یہودی بولا تم لوگ تحقیق کرو کسی نہ کسی گھر میں ولادت ضرور ہوئی ہوگی کیونکہ آج رات آخری امت کا نبی پیدا ہو چکا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے کندوں کے درمیان مہین بالوں کا ایک گچھا سا ہوگا بالوں کا یہ گچھا دراصل مہر نبوت ہے معلومات حاصل کرنے پر پتا چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے چنانچہ یہودی سمیت سب لوگ سیدہ آمنہ کے گھر گئے اور مطالبہ کیا کہ بچہ زارہ باہر بھیجیں کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں بچہ باہر آئے گا تو یہودی نے اس کی پشت سے کمیس کو ہٹایا اور جب اس کی نظر بالوں کے گچھے پر پڑی تو صدمے سے بے ہوش ہو کر گر پڑا خاصی دیر بعد جب ہوش میں آیا تو سب نے پوچھا وی لکا ما لکا تو ہلاک ہو جائے تجھے کیا ہو گیا تھا یہودی بسد حسرت و یاس بولا اللہ کی قسم نبوت بنی اسرائیل سے چلے گئے پھر قریش کو مسرور اور شادمان دیکھ کر کہنے لگا تم خوش ہو رہے ہو خدا کی قسم تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرے گا کہ اس کی خبریں مشرق اور مغرب تک پھیل جائیں گی سبحان اللہ اگرچہ یہودیوں کا یہ رویہ انتہائی حاسدانہ اور متعصبانہ تھا مگر ایسائی علماء کا رویہ منصفانہ تھا مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ تھی مرزہران وہاں ایک شامی رہائش پذیر تھا جس کا نام عیس تھا وہ سابقہ الہامی کتابوں کا ماہر ایک نہائیت متقی اور پرہیزگار انسان تھا سال بھر میں ایک دفعہ لوگوں سے ملاقات کرنے مکہ مکرمہ آیا کرتا تھا اہل مکہ سے کہا کرتا تھا مکہ والوں ان قریب تمہارے ہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے سامنے عربوں کو بھی جھکنا پڑے گا اور عدم کا بھی مالک ہوگا اس کے ظہور کا یہی زمانہ ہے اس کے اس اعلان کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جس کسی کا بیٹا پیدا ہوتا وہ جا کر عیس سے پوچھتا کہ یہ وہی بچہ تو نہیں ہے مگر سب کو نفی میں جواب ملتا تھا جب جاند و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو عبد المطلب بھی عیس سے یہی بات پوچھنے کے لیے مرد الزہران گئے گرجے کے دروازی پر پہنچے تو انہوں نے عیس کو آواز دیا عیس نے اوپر سے جھانکا تو دیکھا کہ عبد المطلب کھڑے ہیں انہیں دیکھ کر وہ دروازہ کھولنا بھول گیا اور وہیں سے بے ساختہ بولنے لگ گیا کن اب آہو اس کا باپ آپ کو ہی ہونا چاہیے آج وہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا کرتا تھا کہ وہ پیر کے دن پیدا ہوگا پیر کے دن اس کو نبوت ملے گی اور پیر ہی کے دن اس کا وسال باکمال ہوگا پھر جب اس کی اور عبد المطلب کی تفصیلی گفتگو ہوئی تو عبد المطلب نے اسے بتایا کہ آج صبح کے قریب میرے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے عیس نے پوچھا فما سمیتہو آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے جناب عبد المطلب نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام رکھا ہے عیس نے بتائیں میری تمنا اور عارضو یہی تھی کہ وہ مبارک ہستی آپ کے معزز گھرانے میں پیدا ہو الحمدللہ کہ ایسا ہی ہوا اس کے ظہور کی تین علامات میرے علم میں تھی پہلی علامت تو ستارے کا طلوع ہے دوسری علامت اس کا بروز پیر پیدا ہونا اور تیسری علامت یہ تھی کہ اس کا نام محمد ہوگا ستارہ تو آج رات طلوع ہو گیا تھا اور باقی دو علامات بھی اس بچے میں موجود ہیں بلا شبہ یہی وہ مولود مسعود ہے جس کا تذکرہ کیا کرتا تھا ساتھویں دن جنابی عبد المطلب نے دھوم دھام سے اپنے پوتے کا حقیقہ کیا بہت ساری اونس زبا کیا گئے اور عظیم الشان دعوت کا احتمام کیا گیا قریش کے تقریباً تمام اہم افراد اس زیافت میں شریک ہوئے کھانے سے فراغت کے بعد انہوں نے جنابی عبد المطلب سے پوچھا کہ جس نو مولود کی خوشی میں آپ نے یہ دعوت کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے تو جنابی عبد المطلب نے جواب دیا اس کا نام محمد رکھا ہے قریش نے حیرت سے کہا مگر آپ کے خاندان میں تو یہ نام اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا ابائی ناموں کو چھوڑ کر یہ نیا نام آپ نے کس بنا پر منتخب کیا ہے جنابی عبد المطلب نے جواب دیا میری خوہش ہے کہ آسمانوں کا خالق اس بچے کی تعریف کرے اور زمین پر مخلوق اس کی مدو ستائش کرے اس نام کا انتخاب اس خوہش کے اظہار کے لئے کیا ہے دراصل نام رکھنے کی یہ وجہ غیبی ہستی نے سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کو بتائی تھی اور انہوں نے عبد المطلب کو اس سے متعلق کر دیا تھا اس لئے جنابی عبد المطلب نے وہی وجہ لوگوں کے سامنے بیان کر دی چھ سات دن تک تو سیدہ آمینہ نے خود ہی دودھ پلایا اس کے بعد ابو لہب کی کنیز سویبہ نے چند دن تک یہ خدمت انجام دی واضح رہے کہ یہ لفظ سویبہ ہے جسے لوگ غلطی سے صوبیاں پڑھتے ہیں سویبہ کی اس چند روزہ رضاعت کا بھی جاندو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پاس تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جب تک سویبہ زندہ رہی آپ ان کے لئے وہاں سے تحفے تحائف ارسال کرتے رہے جاندو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سویبہ نے سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا اس لحاظ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چچا ہونے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائے بھائی بھی تھے اس لئے جب ایک دفعہ جاندو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ کی بیٹی امامہ کے رشتے کی پیشکش کی گئی تو آپ نے منع کر دیا و فرمایا کہ وہ میرے لئے حلال نہیں ہے کیونکہ وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے اگرچہ سویبہ کو رضاعت کے سعادت صرف چند روز حاصل ہوئی مگر ایک اور واقعہ نے اس عورت کو شہرت دوام بخش دی ہوا یوں کہ جب جاندو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو سویبہ اپنے آقا ابو لہب کے پاس دوڑی گئی اور اسے خوشخبری سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہوا ہے ابو لہب کو مرہوم بھائی کی نشانی پیدا ہونے پر اتنی مسرد حاصل ہوئی کہ اس نے انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئی سویبہ سے کہا اِذْحَبِي فَأَنْتِ خُرَّةٌ جَا اس خوشی میں تجھے ازاد کیا بات آئی گئی ہو گئی چالیس سال بعد جب جاندو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصبِ نبوت سے سفراز ہوئے اور آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کر کے بزمِ کفر و شرک کو درہم برہم کر دیا تو وہی چچا جس نے آپ کی ولادت کی خوشی میں سویبہ کو ازادی کا انعام بکشا تھا آپ کا کٹر مخالف بن گیا اس کی بیوی ام جمیل شوہر سے بھی دو ہاتھ آگے تھی دونوں نے آپ کی خلاف محاذ بنا لیا اور آپ کی دل آزاری اور عزار آسانی میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی اللہ تعالیٰ اس قدر غزبناک ہوا کہ ان دونوں کے عبرتناک انجام پر مشتمل ایک مستقل سورہ نازل فرما دیا تبت یدا ابی لہبیم و تب ما اغنا عنہ مالوہ و ما کسب یہ مکمل صورت اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مضمت میں نازل فرمائی بائی ہما جب ابو لہب مر گیا تو تقریبا ایک سال کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا اچھا ابو لہب کی جو موت یہ چیچک کی وجہ سے واقعہ ہوئی تھی اور عرب میں چیچک کو اس قدر منحوس اور متعدی مرض سمجھا جاتا تھا کہ کوئی شخص مریض کے قریب بھی نہیں پھٹکتا تھا تین دن تک پڑی سڑتی رہی جب تعافن پھیل گیا تو ایک شخص نے ابو لہب کے بیٹوں سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے باپ کی لاش گل سڑ رہی ہے اور تم نے اب تک اسے دفن نہیں کیا چاروں نہ چار بیٹوں نے اسے دفن تو کر دیا مگر کس عبرتناک طریقے سے معاذ اللہ بعض روایات میں آیا ہے کہ اس کے لئے گھڑا کھودا گیا اور اس کی لاش کو لمبی لمبی لاتھیوں سے دھکیل کے اس میں پھینک دیا گیا پھر گھڑا پات دیا گیا اور بعض روایات کی روح سے اس کی لاش کو کسی نہ کسی طرح ایک گرنے پہ آئی ہوئی دیوار کے قریب پہنچایا گیا اور دیوار کو دھکا دے کر اس پر گرا دیا گیا پھر بھی جسم کے بعض حصے چنانچہ دور سے پتھر مار مار کر ان حصوں کو ڈھام دیا گیا وزالکہ جزاء الظالمین ظالمین کی یہی سزا ہوتی ہے یہ انجام ہوا اس حسین و جمیل شخص کا جسے گلنار چہرے کی مناسبت سے ابو لہب شعلارو کہا جاتا تھا جب اس کا حقیقی نام عبدالعزا تھا تو اس کے مرنے کے بعد جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دیکھا پوچھا ما حالو کا تیرا کیا حال ہے ابو لہب نے جواب دیا بڑا برا حال ہے جہنم میں جل رہا ہوں مرنے کے بعد راحت کا کوئی لمحہ مجھے میسر نہیں آیا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ میں نے اپنے بھتیجے کی ولادت پر مسردت کا اظہار کرتے ہوئے سویبہ کو ازاد کر دیا تھا اس کا مجھے یہ انعام ملا ہے کہ پیر کے دن میری انگلی اور انگوٹھے کے درمیان سے پانی نکلتا رہتا ہے اور میں اسے چوستا رہتا ہوں اللہ اکبر جب ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لمحاتی خوشی منانے پر ابو لہب جیسے قطعی جہنمی کو اتنا فائدہ حاصل ہوا کہ آتش دوزخ میں رہتے ہوئے بھی اس کو پینے کے لیے پانی مل جاتا ہے تو پھر آپ ہی سوچئے میرے محترم سامعین کہ اگر کوئی مومن اور موحد عمر بھر ملاد مصطفیٰ کی خوشیاں منائے تو اس کو کیا کیا انعام ملیں گے اور اس پر کیسی کیسی نوازشیں ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے حافظ شمس الدین نے کیا پتے کی بات کہی ہے کہتے ہیں کہتے ہیں جب ایک کافر کے بارے میں جس کی مضمت قرآن میں ناظر ہوئی جس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا یہ روایت آئی ہے کہ ہر پیر کو اس کے عذاب میں محض اس لیے تخفیف ہو جاتی ہے کہ اس نے ولادت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصرد کا اظہار کیا تھا پھر اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو زندگی بھر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مسرور رہا ہو اور اس کا خاتمہ توحید پر ہوا ہو یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ شہری زبان میں کئی زبانوں کی الفاظ اور لہجے مخلوط ہو جاتے ہیں کیونکہ شہروں میں مختلف علاقوں کی لوگ ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے لیے آتے رہتے ہیں ان سے ملاب اور بات چیت کی وجہ سے شہریوں کی زبان ان کے لب و لہجے سے متاثر ہو جاتی ہے اور اس میں وہ چاشنی باقی نہیں رہتی جو خالص زبان میں پائی جاتی ہے عربوں کو چونکہ اپنی فساحت بلاغت پر بہت ناز تھا اس لیے وہ زبان کی تحفظ کا انتہائی خیال رکھتے تھے اور بیرونی آمیزش سے بچانے کے لیے نہایت احتمام کرتے تھے اس سلسلے میں وہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھاتے تھے کہ بچے کو پرورش کے لیے شہر سے باہر بھی دیتے تھے تاکہ اس کی زبان ادھر ادھر کے الفاظ اور لہجوں کے اختلاعات سے محفوظ رہے خصوصا مکہ مقرمہ میں تو اس کی ضرورت اور زیادہ تھی کیونکہ یہ بابرکت شہر مر جائے خلائق تھا ایک کاروان جاتا تھا تو دو آتے تھے یہ لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے تھے اور اپنی اپنی بولیاں اور لہجے رکھتے تھے ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے کی زبان خارجی اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اس لیے مکہ مقرمہ کی صاحب حصیت شرفہ اپنے بچوں کو رزاد کے لیے دیہات میں رہائش پذیر زبان آور فسی عربی ان کی زبان پر چڑھ جائے ان کا مٹھاس بھرا لہجہ ان کی گفتگو میں رچ بس جائے کسی دستور کے مطابق جناب ابن مطلب نے اپنے بوتے کی رزاد کے لیے کسی دیہاتی عورت کی تلاش شروع کر دی چونکہ دودھ پلانے والیوں کو بچوں کے والدین کافی کچھ دیتے تھے اس لیے بچے حاصل کرنے کے لیے گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی رہتے تھیں جن جنوں جاند و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی انہی ایام میں قبیلہ ابن سعد کی کچھ عورتیں اسی غرص سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئیں انہی عورتوں میں ایک عورت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی حلیمہ سعادیہ کا تعلق قبیلہ ابن سعد سے تھا جو قبیلہ حوازن کی ایک شاک تھی ابن سعد نے محمد بن منقدر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جاند و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا اسے دے کر آپ میری ماں میری ماں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھایا مشکات میں حضرت عبود تفیل سے روایت ہے کہ غزبہ خنین کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جارانہ میں تشریف فرما تھے تو ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے ان کی بہت تعظیم تقریم کی اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں اس کے اوپر بٹھایا حضرت عبود تفیل کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا یہ خاتون کون ہیں تو مجھے بتایا گئی یہ حلیمہ سادیاں ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا طبقات ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ تلکبرہ سے شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے علاقے میں کہت سالے کی شکایت کی آپ نے چالیس بکریاں اور سمان سے لدہ ہوا ایک اونٹ عطا فرمایا علامہ سہیلی نے روض الانف میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حلیمہ سعادیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو خدیجہ تلکبرہ نے ان کو کئی اونٹنیاں مرحمت فرمائی جن کو لے کر وہ دعائیں دیتی رخصت ہوئیں ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی انہاں گاہے گاہے جاند و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی رہتی تھی اور آپ ان کے ساتھ نہائیت عزت احترام احسان اور محبت سے پیش آتے تھے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی نے جس محبت بھرے اور والہانہ انداز میں جاند و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات بیان کیے ہیں اس سے ان کے مومنہ اور مسلمہ ہونے میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد وہ کب اور کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بقاعدہ مشرف با اسلام ہوئی اس کے بعد سیدہ حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی انہاں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اپیسوڈ میں وہ بیان کیا جائے گا اللہ رب العزت ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین